موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست علی تاثیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید گنی بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے پوچھا ہے کہ آنین آئل کے کیا فائدے ہیں یہ کس طرح کے بالوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کا طریقہ ہمیں بتائیں تو دوستو آج میں خاص آپ کو آنین آئل کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گا اس کے بینیفٹ بتاؤں گا جو کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو اور جن دوستوں نے میرے اس چینل کو ابھی جوائن کیا ہے انہیں ویڈیو پسند آنے کے اوپر ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میرے اس طرح کی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پونٹ سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کریں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانے پر جیسا کہ دوستو اس وقت آپ کے سامنے خاص سعید گنی کا آنین آئل موجود ہے دوستو اس کا وزن 150 ایمل ہے اس کی پرائز 350 روپیز ہے دوستو یہ نون سٹیکی ہے نون گریسی ہے بلکہ یہ آپ کے بالوں میں سوفٹ نس اور شیننگ بھی پیدا کرتا ہے اور آپ کا ہر فال بھی کنٹرول کرتا ہے دوستو یہ 110% آنین آئل ہے آنین آئل کے اندر نیچرلی وائٹیمن بی وائٹیمن سی وائٹیمن ڈی اور وائٹیمن ای موجود ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کے لیے اور اسکلپ کے لیے دونوں کے لیے بہت مفید ہے دوستو جن کے بالوں میں ڈینڈروف ہو جن کا بال بہت زیادہ فریزی ہو جن کا بال باریک ہو جن کی بالوں کی لیندھ نہ بڑھتی ہو جن کے اسکلپ کے اوپر پرابلم ہو ڈینڈروف ہو فنگس ہو ایچنگ ہوتی ہو تو دوستو وہ بلکل پریشان نہ ہو وہ اس کو استعمال کرے یہ سارے پرابلم سولف کر کے آپ کے بالوں کو خوبصورت اور شمکدار بناتا ہے اور آپ کا ہیر فال کنٹرول کرنے کے بعد آپ کے بالوں کی لیندھ اور ری گروت کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وائٹیمن ای وائٹیمن ڈی یہ ہمارے اسکلپ کے لیے بہت مفید ہے دوستو اگر ہمارا اسکلپ ہیلتھی ہوگا تو ہمارے بالوں میں سے تمام پرابلم ایزیلی سولف ہو جاتی ہے ہمارے روٹس سٹرونگ ہوتے ہیں یہ آپ کے بالوں میں ایکسٹر شائننگ دیتا ہے ایکسٹر سوفٹنس رکھتا ہے اور ایکسٹر تھکنس رکھتا ہے اور ہمارے روٹس میں سے نیا بال ری گرو ہوتا ہے دوستو اس کے جو طریقے استعمال ہے آپ اسے رات کو سوتے وقت جڑوں سے لے کے سیرے تک اپلائی کریں پورے بالوں میں لگائیں سوفٹ ہاتھوں سے یہ ساری رات لگا رہے گا اگلے دن آپ واش کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے ڈے ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں شاور لینے سے تقریباً دو تین گھنٹے پہلے آپ اسے جڑوں سے لے کے سیرے تک لگائیں سوفٹ ہاتھوں سے دوستو یہ آپ کے سکلپ کو بھی ہیلتی رکھے گا اور آپ کے بالوں کو بھی ہیلتی رکھتا ہے جب آپ تین چار گھنٹے اسے لگا لیں تو اس کے بعد اس سعید گینی کے مگزیات شیمپو سے آپ بال واش کر لیں اس کا وزن 200 ایمل ہے اس کی پرائز 350 روپیز ہے دوستو اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ آملہ ریٹھا شیکاگائی نیم الویرہ آلمنٹ اور بے شمار چیزیں موجود ہیں دوستو یہ تمام چیزیں آپ کے ہیر فال کو کنٹرول کرتی ہیں آپ کے بالوں کو مضبوط کرتی ہیں دوستو یہ فوری طور پر آپ کے بالوں میں والیوم پیدا کرتا ہے دوستو یہ آپ کے بالوں میں سے غیر ضروری چکناٹ کو کنٹرول رکھتا ہے تاکہ آپ کے بال دیر تک سے ضرور استعمال کریں یہ ہم مغزیات شیمپو تقریباً ہر طرح کے بالوں کے لئے استعمال میں دیتے ہیں دوستو یہ آپ ہر موسم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کا بال باریک ہو ان کو تو یہ بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے وہ استعمال کریں ان کا بال ایزیلی یہ تھک کر دیتا ہے اور بالوں کی لیند پڑھاتا ہے دوستو آپ آنین آئل استعمال کرنے کے بعد آپ اس مغزیات شیمپو سے بالوں کو واش کریں اور واش کرنے کے بعد آپ کو خوش کر لیں خوش کرنے کے بعد آپ اس سعید گینی کے ہی گروتھ وارٹر کا استعمال کریں دوستو یہ انٹی ڈینڈرف انٹی فنگس اور انٹی ہیر فال ہے دوستو یہ آپ کے بالوں میں سوفٹنس پیدا کرتا ہے شائننگ پیدا کرتا ہے آپ واش کرنے کے بعد بالوں کو ڈرائے کریں ڈرائے کرنے کے بعد اسے سپریئے کرنے جڑوں سے لے کے سیرے تک سپریئے کریں یہ آپ کے بالوں کو ایک اچھی لک دیتا ہے اور آپ کا ہیر فال کنٹرول کرتا ہے دوستو اس کی پرائز اس کا وزن 120 ایمل ہے اس کے اندر بھی جو چیزیں موجود ہیں وہ تمام نیچرل چیزیں ہیں دوستو اس میں کوئی ایسا سٹری رائٹس یا ایکسٹرا فاسٹ کیمیکل نہیں ہیں جو آپ کے بالوں کو پرابلم دے گا دوستو آپ اسے چھوٹی سے چھوٹی ایج میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا جسٹ آپ نے واش کرنے کے بعد سپریئے کرنا ہوتا ہے دوستو یہ آپ کا فوری طور پر دینڈرف کنٹرول کرتا ہے آپ کے بالوں میں سے فریزی پن ختم کرتا ہے اور آپ کا ہیر فال کنٹرول کر کے بالوں کو مضبوط اور شائننگ کی طرف لے گی جاتا ہے یہ آپ کے بالوں کی ری کروز کرنے میں مدد کرتا ہے تو دوستو ہری رات اس آنین آئل کا استعمال کرنا ہے جڑو سے لے کے سیرے تک استعمال کرنا ہے چاہے تو واش کرنے سے دو تین گھنٹے پہلے آپ اسے استعمال کر لیں سیرے سے لے کے جڑو تک اور سوفٹ ہاتھ سے مساج کریں اس کے بعد آپ نے اس سیز گینی کے مگزیات شیمپو سے واش کرنا ہے جو کہ آپ کا تمام ہیر فال کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ اسے ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو ڈیلی دو دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ لیڈیز جنڈز دونوں کے لیے بہت مفید ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن کا بال بہت زیادہ باریک ہے چکناٹ والا ہے دوستو اس کے اندر تمام چیزیں ایسی ہیں جو فور طور پر آپ کے بالوں کا ہیر فال کنٹرول کر کے بالوں کو مضبوط کرتا ہے اور اگر جس کا بال بہت زیادہ اویلی ہو تو وہ پہلے واش کرنے کے بعد پانی باہر کے دوبارہ سیسو تھوڑا سا لگائیں اور اچھے فارم بنا کے واش کریں تاکہ آپ کا بال ہیلتی اور سوفٹنس شائننگ کی طرف رہے دوستو واش کرنے کے بعد بالوں کو ٹاول سے ڈرائے کر لیں ڈرائے کرنے کے بعد آپ اس سید گنی کے ہیل گروہت وارٹر کا سپریہ کر لیں تاکہ آپ کے بالوں میں ایک اچھی لکھ آئے شائننگ کرے اور سوفٹنس رہے اور آپ کے جو ٹینڈرف ہوتا ہے اس کو یہ ریموو رکھے گا یہاں تک کہ یہ فنگس کو بھی کلیر رکھتا ہے دوستو یہ بہت اچھا پیر ہے آپ ضروری سے استعمال کیجئے گا یہ یقیناً آپ کو پسند آئے گا دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو بالوں کا یا سکن کا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکچن میں بھی شیئر کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طریقے سے ویڈیو شیئر کروں گا اور دوستو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے ضرور ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بٹن ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اگر آپ کو یہ چیزیں بائی کرنے ہوں تو میں نے ڈسکرپشن میں اپنا ویڈس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ویڈس اپ نمبر جوائن کریں اگر آپ کو بالوں کا یا سکین کا کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے مشورہ کریں اپنے بالوں کے اور اپنے سکین کے حساب سے پرڈیک مجھ سے منگوا سکتے ہیں دوستو اس چیزوں کا بھی اگر آپ نے آرڈر کرنا ہے تو پاکستان میں رہتے ہوئے کہیں پہ بھی آپ آرڈر مجھے دیں میں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے پاس پچاؤں گا تو دوستو نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ